اس لڑکی کے اوپر بھی ایک F.I.R بنتی ہے جس کا کروس ورجن میں آپ کو آج بتاؤں گا میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں کہ اس لڑکی کے اوپر کون سا سیکشن پہلے لگنا چاہیے اس لڑکی کے اوپر بھی F.I.R ہونی چاہیے پھر باقی مردوں کو پکڑا جانا چاہیے پہلے اس لڑکی کے اوپر F.I.R دے کر اس کو پکڑے اور پھر باقی مردوں کو پکڑے منطق سے جواب دوں گا کسی کی مخالفت نہیں ہے اکارڈنگ لاؤ بات کروں گا اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ I'm sure all are fine This is عمو بشری قبال چوہان Advocate High Court and Deagle Lecturer کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پنجاب حکومت نے بھی کافی سخت ایکشن لیا ہے منارے پاکستان کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر ایک حجوم نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کے بعد ایک ایسا ٹرنٹ چل پڑا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہر جگہ پر مرد 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 برا ہے سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ میں ایک چیز جسے آغاز کنا چاہوں گا کہ نو سمپتی فار ڈیٹ گرل اس لڑکی کے لیے میرے دل میں کوئی سمپتی نہیں اکارڈنگ لاؤ جو بھی ہوگا وہ ہونا چاہیے اور اگر میری اس ویڈیو کو کوئی پولیس آفیسر سن رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے حکامیں بالا اور ریلیونٹ تھانے تک ضرور پہنچائیں جنہوں نے ایک سنی سنائی بات کے تحت کاروائی کرنا شروع کر دی چار سو زیادہ لوگوں کے اوپر ایف آئی آر دے دی تین سو چنونجہ اے اور اس لہے کے ریلیونٹ سیکشن وہاں پر لگا دیئے ایک چیز وہ بھول گئے کہ آپ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی ہیں آپ کسی کے نوکر نہیں وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے بڑا مشہور ہے الفاظ تھوڑ سے عجیب ہے اس کے کہ انی کھرک دی نہیں جی کھرک دے لوگ کر لیں دی ہے یہ ہماری حکومت ایسی ہے کہ کرتی کچھ نہیں اور اگر کرنے پر آئی ہے تو بے گناہ آج تو ایک نئی خبر آگی کہ ستر سال کے بڑے کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا مطلب حد ہے یار وہ مرد آپ کے بھائی بھی تو وہی مرد ہیں آپ کے باپ بھی تو وہی مرد ہیں اور میں حیران ہوں ایسے لوگوں کے اوپر جو اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے صرف ویوز کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بھی تو مرد ہیں اور وہ مرد مردوں کو برا کہہ رہے ہیں عجیب سوچ ہے کہ لڑکی کے حق میں جو ایف آئی آر کی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن لڑکی کے اوپر بھی ایف آئی آر کرنا بنتی ہے کون سے سیکشن کے تحت وہ سیکشن اکارڈنگ لو آپ کو بتاؤں گا اور ان پولیس آفیسران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس لڑکی کے اوپر بھی کروش ویرزن ایف آئی آر دیں کیونکہ وہ بھی ایک جرم کی مرتقب ہوئی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا جس کو کسی نے نہیں ڈھونڈا جو کسی کی نظر میں نہیں آیا میرا مقصد کسی کی تضلیل کرنا نہیں ہے عورت میری ماں بھی ہے میری بہن بھی ہے اور مرد کسی کا بھائی بھی ہے کسی کا باپ بھی ہے کسی کا شہر بھی ہے کسی کا بیٹا بھی ہے وہی مرد آپ کو کھلاتا ہے وہی مرد آپ کو پالتا پوست ہے جس مرد کے بارے میں آج عجیب و غریب یوز لیس بیس لیس منطق کے بغیر باتیں بنا بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ ہر ایکٹ کا ایک ری ایکٹ ہوتا ہے ہر ایکشن کا یہ ایک سمپل سا قانون ہے دنیا کا فیزیکس کا ہر ایکشن اپنا ری ایکشن رکھتا ہے میں اسلام کی بات نہیں کرتا پردے کی بات نہیں کرتا پاکستان مذہبی دین بھی ہے پاکستان کے اندر ازادی بھی ہے لیکن وہ سیکلر ازادی نہیں وہ سیکلر آپ کی انڈیپینڈنسی نہیں ہے وہ سیکلر آپ کی فریڈم نہیں ایک لیمٹیشن کے اندر ایک لیمٹ کے اندر رہ کر آپ کو ازادی ہے آپ جہاں مرضی آ جا سکتے ہو پاکستانی قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے آپ تہذیب ثقافت اور اسلامی روایات سے ہٹ کر لباس نہیں پہن سکتے اس کی بھی لیمٹیشن لگاتا ہے ہوا کچھ اس دن یہ کہ وہ محترمہ اپنے ایک فرنڈ کے ساتھ اس کی باہوں میں جو اس کو اٹھاتا ہے اور لے کر گھوم رہا ہے وہاں پر گلیوں کے اندر اور اس پلارٹ کے اندر جس سے باقی لوگوں کے اندر بھی پرووک آیا اس کو ہم لاؤ میں کہتے ہیں سیڈن پرووکیشن یعنی کہ جرم کی نیت نہیں تھی لیکن کسی ایکٹ کو کسی ایکشن کو دیکھ کر ان لوگوں کے مائنڈ ان کو جرم کے اوپر اکسایا چاہے جرم پر اکسایا لیکن ان پر جو ایف آئی آرز کی گئی اوپر جو لاؤز سیکشن لگایا گیا وہ ٹھیک ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس محترمہ لڑکی کے اوپر بھی ایک سیکشن لگتا ہے وہ سیکشن کون سا ہے وہ سیکشن ہے 294 پی پی سی پاکستان پینل کورٹ 294 سیکشن کی ورڈنگ آپ کو بتا دوں اس کے بعد آپ کو سب کچھ سمجھانے والا ہے کوئی بھی شخص کوئی ایسا فہش کام کسی پبلک پیس پر کرتا ہے لائک بوسو کنار کرنا یہ بھی فہش ہے لائک ایک لڑکا ایک لڑکی کو ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور اس کے موں کی طرف فیس کر کے اس کو لے کر چل رہے لوگوں کے بیچ میں یہ بھی فہش ایکٹ ہے ایک لڑکا ڈیفرنٹ طریقوں سے ایک لڑکی کو اپنے باہوں میں اٹھاتا ہے کبھی اچھالتا ہے کبھی ساتھ لے کر چلتا ہے کبھی اس کو حق کرتا ہے یہ بھی فہش ایکٹ ہے پبلک پلیس پر کیا گیا ہے تو اس کی بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے یہ حکام بالا مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کس پریشر کے اندر ہماری جو حکومت ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے رینک بدل دی مطلب ہوں کیا گیا ہے کہ ہم لوگ پریشر بھی برداشت نہیں کر سکتے بھائی اکارڈنگ لوگ کام کرو جن مردوں نے جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے ان کے اوپر 54A لگا دو 34 لگا دو ٹھیک ہے ان کے خلاف کاروائی کرو لیکن ساتھ میں اس لڑکی نے جو جرم کیا ہے جو فہش سین پبلک پلیس کے اوپر کیے ہیں ان کی ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے اس ایف آئی آر کے اندر کراس ورجن ہونا چاہیے اس لڑکی کے اوپر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے 294 پی پی سی کے تحت اگر کسی کو نہیں پتا یا اگر کسی پولیس والے کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ کائنڈلی اپنے تھانے کے اندر پڑی پی پی سی کی کتاب کھول کے دیکھ لے یا اپنے تھانے کی کسی لیگل ایکسپرٹ ٹیم سے واپتہ کر لے یا وہ میرے سے کنٹیکٹ کر لے کہ اس کے اوپر کون سا سیکشن لگتا ہے کروس ورجن کی ایف آئی رہ اس لڑکی کے اوپر بھی دینی چاہیے دیکھیں برائی کا حل جو ہے یہ نہیں کہ کسی ایک حصے کو رون دیا جائے برائی کا جو حل ہے وہ ہے رول آف لاؤ کے ذریعے برائی کا جو حل ہے وہ ہے لاؤ اینڈ جسٹس کے ذریعے لاؤ یہ کہتا ہے کہ جو شخص لاؤ یہ کہتا ہے کہ جو شخص جیسی وائلیشن کرے گا اس کے اوپر ویسا ہی قانون ایمپلیمنٹ کروایا جائے گا ان لوگوں نے اس حجوم نے ان اشخاص نے جو وائلیشن کی ان کے اوپر جو ایف آئی ایرز کی گئی بلکل ٹھیک کی گئی میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن اس حجوم کے وہ ایکٹ کرنے کی جو وجہ تھی جو اس لڑکی کے فہش ایکٹ تھا جو آپسین ایکٹ تھا جس کو لاؤ پی پی سی کرنا ڈیفائن کرتا ہے اس کے اوپر ایف آئی ایر کیوں نہیں کی گئی قانون اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی لڑکے کو کہو کہ جو مجھے ہاتھوں میں اٹھائے اور حجوم کے اندر گھومتا پھرے آپ کسی کے لڑکے کو کہو کہ جو مجھے اپنی باہوں میں لے اور میرے فیس کو اپنے فیس کے اتنا قریب لے آئے کہ جس سے بظاہر یہ لگے کہ آپ اس میں بوسوں کنار کر رہے ہیں قانون اس کی بھی اجازت نہیں دیتا تو میری تمام حکام بالا سے میری تمام law enforcement agencies سے پولیس آفیس ران سے relevant تھانے سے یہ request ہے کہ اس لڑکی کے اوپر بھی cross version FIR دی جائے جو اس کا act تھا جس act کے ذریعے اس نے حجوم کو اکسایا اور حجوم اس حد تک گیا حجوم کا سکھ سے سکھ سزا دی جائے اور جتنے کو لوگ نومینٹ کر دیے گئے ہیں میں آج آپ کو بتا رہو کہ اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلے گا یہاں پر چار سو لوگ کی ایڈنفکیشن پریٹ اور جو ایڈنفکیشن پریٹ کا طریقے کار ہے وہ اتنا tough اور typical ہے کہ وہاں پر تو دو چار لوگ کو بھی identify کرنا possible نہیں ہو پتر یہاں پر تو چار سو لوگ ہیں تو برحل وہ ایک law process ہے یہ ہم اس کے اوپر اپنی اقرائے دے سکتے ہیں ہمارا کام نہیں اس کو justify کرنا یا اس کے اوپر اپنی judgment دینا law process complete ہونے کے بعد اس کے اوپر judgment آ جائے گی بٹ پولیس حکام کو اس لڑکی کی اوپر two ninety four کی ایف آئی آر درج کرنی چاہیے cross version کی صورت میں جو اس نے وہاں کی public park پر فہش activities کی فہش scene وہاں پر کی ہے جس سے عوام کے اندر جس سے وہاں کے حجوم کے اقصایا اور میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں مرد برے ہیں مرد غلط ہیں مرد آپ کا باپ بھی ہے مرد آپ کا شہر بھائی بیٹا بھی ہے وہی مرد ہے جو آپ کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے یہ الگ بات ہے کچھ اولادیں اتنی گندی ہو جاتی ہیں کہ وہ بعد میں اپنے آپ کو تمام قوانین سے تمام اخلاقیات روایات سے بالا تر سمجھ لیتی ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ مرد ہی آپ کو protect کرتا ہے وہ بھی مرد ہی ہیں جو آپ کے لیے ان گنے گاروں کو پکڑ رہے ہیں پولیس والے وہ بھی مرد ہی ہیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں آپ کے لیے آپ کی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ بھی مرد ہی ہیں وہ بھی مرد ہی ہیں جو آپ کو پالتا ہے آپ کے لیے کماتا ہے آپ کے لیے دھوک میں سڑتا ہے آپ کا باپ یا آپ کا شہر وہ بھی مرد ہی ہیں تو یہ منطق نہیں آپ جب بھی کسی مرد کا لفظ استعمال کر رہے تو پہلے اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنے شہر کو اپنے بیٹے کو بھی ضرور دیکھ لیا کریں تو خدارہ یہ چند ویوز کی ریٹنگ کے لیے چند لوگوں کی جو ہے اپنے چینلز کو تھوڑا سا پرووک کرنے کے لیے ہر وقت یہی خبر نہ چلاتے رہے اس کو ایک آپ لیڈی ڈینڈا نہ بنا دے کہ وہ مظلوم ترین عورت تھی اس ملاقی مظلوم ترین نہیں تھی جنہوں نے کیا ظلم کیا غلط کیا لیکن اس عورت نے بھی جو کیا اس لڑکی نے بھی جو کیا وہ بھی غلط تھا اس کی بھی قانون اجازت نہیں دیتا اور اس کے اوپر بھی 294 کی ف آئی آر ہونی چاہیے اور خدارہ یہ مرد برے ہیں مرد برے ہیں اس ریٹ کو چھوڑ کر ایک کومن اور جسٹیفائی اینگل سے کسی بھی چیز کو دیکھا کریں ایک ہی طرف سے کسی بھی بات کے رکھ کو دیکھ کر اپنی جسٹیفکیشن یا اپنی ججمنٹ انانونس نہ کیا کریں ای ہوپ یہ لیکشن آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اپنے حلقہ حباب میں دوستوں کے ساتھ جند حاضر ہوں گا کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و سلام